سو دنوں میں حکومت کی ناکس کارکردگی جماعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ کے زیر احتمام گھاڑی چوک وحدت کالونی میں احتجاجی کیمپ لگایا گیا رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کی کیمپ میں خصوصی شرکت شرکان امران خان کی حکومت کو ناکام حکومت قرار دے دیا کہا کہ مدینہ کیسی ریاست نمہ نیا پاکستان کو فقط ایک سیاسی نعرہ بنایا گیا تبدیلی حکومت نے انتخابی منشور سے انحراف کیا اور یوٹرن سیاست شروع کی سو دنوں کی کارکردگی گل وزیر آزم صاحب نے اسلام آباد میں بتائی اور انہوں نے اپنی تقریر کا زور اس بات پر رکھا کہ ہم نے بھینسے بھیج دی اور اب کٹے ہیں جن کو ہم بیچنا چاہتے ہیں پر در حقیقت میں بھینسے اور کٹے ہمارا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے کہ بیروزگاری ہے امران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کی حالت بھی دیکھ لیں اور یہاں بھی دیکھ لیں یہاں نہ تو پولیس کا نظام تبدیل ہوئے یہ نوجوان سارے کھڑے ہیں یہ تقریباً بیروزگار ہیں شرکاں نے مزید کہا کہ تبدیلی اور ترقی کے نارے کھوکلے ثابت ہوئے بجلی گیس تیل سمیت اشیاخ اور انوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیمرمند سلیم جانے کے ساتھ فاروق حمزہ لاہور نیوز